موسیقی تو اب تک کہ جتنے بھی ہم نے موڈیولز میں بات کی تھی وہ مختلف قسم کے پرابلمز کو ایڈنٹی فائی کیا تھا کہ کیا کیا چیزیں انوائرمنٹ میں کیا کیا فیولز ہیں سب سے پہلے جو نون رینیوبل اور رینیوبل پولز سب کو ڈیفائن کیا تھا ان سب کے استعمال کے کچھ فائدہ ہے کچھ نقصان ہے وہ جو نقصانات ہیں وہ اس کا جو میجر ایفیکٹ ہے نا وہ تین ایفیکٹ ہیں وہ ایک کو تو ہم نے پہلی ہی کور کر لیا ہے کسی اور موڈیول کے اندر جو ایسے درین والا پرابلم ہے وہ بھی گلوبل پرابلم ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہو کچھ پیمانے پر ضرور ہوگا لیکن اتنے بڑے پیمانے پر نہیں کہ گلوبل ہی اس کا ایفیکٹ ہو تو اس کو ہم نے پچھلے ایک اور موڈیول میں کور کر لیا تھا لیکن دو ایفیکٹ ایسے ہیں جو کہ ساری دنیا پر ایفیکٹ کرتے ہیں ساری دنیا پر وہ جو ایک تو یہ گلوبل وارمنگ ہے جو آپ نے آج کل کتنا چرچہ سنا ہوا ہوگا آلیڈی کاربن ڈاکسائٹ کی ہے کانسنٹریشن کی وجہ سے اور دوسرا جو ہے وہ اوزون ہے اوزون والا پرابلم یہ تھا کہ وہ حانکہ زیادہ تر وہ نورڈن اور سادن ہیمسفیر مطلب پولز کی اوپر ہی زیادہ تر قریب جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو کور کرتا تھا اسپیشلی ساؤتھ پول کے پاس لیکن اس کا ایفیکٹ اتنا بڑا تھا کہ اس کو بالکل گلوبل طور پر اور اس کے جو وجہ تھی اس ایفیکٹ کی وہ ساری دنیا کا جو ایمیشن تھا خاص چیزوں کا جو میں بتاؤں گا آج اس کے ڈسکشن کے اندر تو اس وجہ سے اس کو ایک بڑا گلوبل ایفیکٹ اوزون ڈیپلیشن والا جو مسئلہ تھا تو یہ جو دو ٹاپکس ہیں جو ہم کور کریں گا اوزون ڈیپلیشن کا اور گرین ہاؤز ایفیکٹ کا اس سے ساری پوری چیزیں بتائیں گے تو یہ اس کو پہلے بھی میں نے آپ کو ایک انٹرڈکشن دیا ہوتا ہے کہ یہ چالیس پچاس کلومیٹر کا جو ٹروپو سفیر اور سٹیٹو سفیر جو ہماری زمین کے بالکل ساتھ جو ہمارا ایٹمسفیر لگتا ہے اس سے سارا ہمارا تعلق ہے اس کے اوپر جو بھی ہے میزو سفیر تھرمو سفیر ایکسو سفیر اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس سے ہمارا کوئی اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہے صرف یہ ٹروپو سفیر جہاں پہ ہمارا سارا ایٹمسفیر ہے اس کے اوپر ایک تھوڑا چھوٹا سا حصہ سٹیٹو سفیر کا جہاں پہ سارا اوزون والی جو کہانی آج کی ہے وہ وہاں پہ ہوگی تو گلوبل وارمنگ کی کہانی ساری ٹروپو سفیر میں کاربن ناو اکسائیڈ کی وجہ سے اور اوزون والی کہانی ساری سٹیٹو سفیر میں اوزون کی وجہ سے اب ان کو ملا لیں چالیس ہو دس پچاس پچاس پانچ کلومیٹر کے اوپر یہ ساری کہانی ساری اس ایٹمسفیر کے اندر ہوگی تو یہ اور اس میں آپ ڈینسٹی بھی میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی اس میں گیسز جو ہیں زمین کا خریب جتنی بھی ہیں وہ ذاتر ڈینس ہیں جیسے جیسے اوپر چلتے جائیں گے ایٹمسفیر ہلکا ہوتا جائے گا جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ایوریسٹ کو کلائم وغیرہ کرتے ہیں پہاڑیوں پہ جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ آکسیجن لے کے جاتے ہیں کیونکہ اوپر آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے تینسٹی ایٹمسفیر کی کم ہوتی جاتی ہے تو وہ یہ جو ہے یہ سولر سپیکٹرم ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ جو سورج سے جو شوائیں آتی ہیں ان کا سپیکٹرم کیا ہے اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں اب دیکھیں یہ الٹیات سے اگر شروع کریں تو سب سے کم اینرڈی جو ہے وہ انفراریڈ والی ہے انفراریڈ وہی ہے جو ہم نے بات کی تھی نا ہیٹ والی جو گرمی سورج سے آتی وہ انفراریڈ کے طور پر آتی اس سے تھوڑا سا نیچے جائیں گے تو پھر وہ مایکرو ویو وغیرہ اس سارے چیزیں شروع ہو جاتی ہیں لیکن ہمیں ذاتر ان کی انفراریڈ ہے اس کے بعد ویزیبل ہے فور فور ففٹی نیانو میٹر سے سیون انڈرڈ نیانو میٹر تک کے یہ سارا ویزیبل ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں صرف سارے الیکٹرومیگنیٹک سپیکٹرم کا یہی حصہ ہے جو دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ نہ آپ انفراریڈ دیکھ سکتے ہیں گرمی کو دیکھ نہیں سکتے ہیں محسوس ہو سکتی ہے لیکن اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں اسی طرح آگے اگر جائیں تو یو وی ہے یہ وہ خطرناک حصہ ہے جہاں پہ انرجی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اگر جسم پہ پڑھنے لگے زیادہ تر تو پھر وہ اسکن کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں اگر زیادہ تر ایکسپوز کریں اپنی اسکن کو تو پھر وہ اسکن کینسر بھی شروع ہو جاتا ہے اور کافی بیرونی مالک میں جہاں لائٹر کامپلیکشن ہوتا ہے لوگ ٹین کرتے ہیں جا کے سالے سمندر پر یا باہر کہیں سورج اگر نکلا ہو تو لیڑ جاتے ہیں وہ یو وی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹیننگ ہوتی ہے لیکن وہ پھر اپنے جسم پہ وہ لگاتے ہیں کہ جسے زیادہ اس کو ایکسپوزر نہ ہو وہ جو سن ریپیلنٹ وغیرہ ٹائپ کی چیز جو لگاتے ہیں تو وہ اس سے تھوڑا سی ان کی پروٹیکشن ہو جاتی ہے لیکن تھوڑی سی یقیناً کافی جا کے آپ نے دیکھا ہوگا جن کا کامپلیکشن کم ہوتا ہے ان کے جسم پہ کچھ داغ وغیرہ پڑے جاتے ہیں وہ وہی ہے یہ جو میلونومہ جیسے کہتے ہیں کہ سکن کا جو موٹیشن ہو جاتی ہے سیل کی وہ انہی وجہ سے ہوتی ہے یو وی اے یو وی بی یو وی سی جیسے جیسے آپ رائٹ پہ چلتے جائیں گے جیسے میں نے پہلے ایک موڈیول میں بتایا تھا انچیوں یہ الیکٹرومیگنیٹک چھوائیں جو ہیں ان کی اینرڈی بڑھتی جائے گی یو وی اے جو ہے وہ سب سے کم ہے یو وی بی یو وی سی یو وی سی جو ہے سب سے خطرناک ہے یہ اب اس کا سیکونس یاد رکھیں کہ اے بی سی میں اے کی سب سے کم اینرڈی بی کی سب سے زیادہ سی کی سب سے زیادہ اینرڈی ہوتی ہے اب اوزون کا اس سے کیا تعلق ہے اوزون کو اگر آپ یو وی لائٹ سے ملائیں جو اب جس کی میں نے بات کی دی اے بی سی تو وہ آکسیجن کو اگر یو وی لائٹ سے ملائیں تو وہ آکسیجن بریک اپ ہو جاتی ہے مولیکلر آکسیجن او ٹو رہ سکتی تو اس کا مطلب اس کو کسی رکسی سے تعلق نبانا ضروری ہو جاتا ہے تو اگر وہ دوبارہ مل جائیں تو واپس آکسیجن بن جاتے ہیں یہ الٹا ری ایکشن ہو جائے گا لیکن یہ پاسیبلیٹی بھی ہے کہ وہ جو اٹامک آکسیجن جو ہے وہ مولیکلر آکسیجن سے او اور او ٹو مل کے پھر اوزون بنائے او تھری ٹھیک ہے نا تو یہ جو او تھری ہے جو ہم نے ائر پولوشن میں ڈسکس کی تھی وہ زمین پہ جب ہوگی نا تو یہ بہت ہی کروسف ہوتی ہے کروسف کے علاوہ اور چیزوں سے مل کے نائٹرس آکسائیڈ اور جو جو آپ کے ہائیڈرو کاربن جو آپ نے پیٹرول جو آپ کا پورا استعمال نہیں ہوا اس سے مل کے ایک کیمیکل بناتی ہے جو آپ کے ساری چارے جسم میں بہت ساری پریشانیاں پیدا کر دیتا ہے اسپیشلی جو ریسپیٹوری ٹریک جہاں سے آپ سانس لیتے ہیں آپ کے پھینپڑوں میں اور سب میں کافی گربر ہو جاتی ہے اس سے تو یہ زمین پہ تو بہت خراب چیز ہے یہ زمین پہ تو کم سے کم ہونی چاہیے اس کا مطلب ہی کہ آپ جتنے بھی ایمیشن ہے کاربن کے وہ کم کریں نائٹرس آکسائیڈ کے ایمیشن ساری جو ریلیٹڈ ہیں ٹرانسپورٹیشن سے وہ سارا کم کریں تو اوزون کم ہو جائے گی لیکن اوپر والی فضاء میں اسٹریٹوسفیر میں اپنے ٹرپوسفیر سے آپ بالکل ذرا سا اوپر جائیں گے اسٹریٹوسفیر ہے وہاں پہ یہ اوزون جائے بہت کام دے چیز ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کام دے کیوں ہیں یہ دیکھیں یہ تین لیئرز دیکھیں آپ پہلے تو آپ کا وہ آگیا ٹرپوسفیر اس کو چھوڑ دیں اس سے اوپر اسٹریٹوسفیر میں تین لیئرز ہیں پہلی لیئر میں جو آکسیجن او جو اٹامک آکسیجن ہوتی ہے وہ اوپر والی سب سے زیادہ اینرژی والی ہیں وہ آکسیجن او اٹامک آکسیجن اس کا ایبزواب کرتی ہے وہ زمین تک پہنشنے نہیں دیتی ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ ایسا ہے ورنہ اگر وہ ساری پہنچ جائے زمین پہ تو بہت حالات حراب ہو جائیں گے پھر آپ دیکھیں بیچ والا حصہ جو ہے وہاں پہ آکسیجن او ٹو مولیکلر آکسیجن جو ہے وہ ایبزورب کرتا ہے یو وی بی کو جو درمیانی جس کی انرجی ہے اور وہ پھر زمین تک پہنچنی پاتی آخری چیز جو رہ گی نا وہ سب سے زیادہ کم انرجی والی فورچنیٹلی وہ سب زمین تک کیا آ جاتی ہیں اور اس کو جو زمین سے پہنچنے سے پہلے جو روکنے والی چیز ہے وہ او تھری ہے اوزون تو اس کا مطلب ٹروپو سفیر سے بلکل ذرا سا آپ اوپر جائے گے اسٹیٹل سفیر میں وہاں وہ ایریا ہے جہاں پہ اوزون ہوتی ہے او تھری اوزون کی وجہ سے یہ جو اس کا ایبزورپشن ہوتا ہے یو وی سی کا وہ اس کو کور کرنا پڑتا ہے اگر وہاں سے اوزون کم ہو گئی ٹھیک ہے اوزون کی بات ہے او کی بات نہیں کر رہے ہیں آکسین کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ تو اپنا کام دکھا رہے ہیں اوپر والی دو لیئروں میں دو لیئرز میں لیکن جو تیسری لیئر ہے نا اس کے اندر جو ہے اوزون کی کمی سے ساری یو وی سی جو ہے وہ زمین تک پہنچ جاتی ہے اس سے کافی لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے یہ ابھی تک پہنچ رہی ہے یہ نہیں کہ وہ یہ ہمیشہ یہ سیزنل چیزیں جہاں پہ اوزون کم ہو جاتی ہے میں اس کی وجہ آگے وارے موڈیول میں بتاؤں گا لیکن وہ جتنی اگر اس کا اوزون ہول اوزون کانسنٹریشن بہت بڑے ایریا میں کم ہو جائے تو اس کا مطلب بہت زیادہ شوائیں پہنچ سکتی ہیں ابھی بھی جو ساؤتھ پول پہ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں آسٹریلیا میں چیلے میں ارجنٹینا ساؤتھ پول کے اطراف جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جب باہر نکلتے ہیں عام دنوں میں بھی وہ ٹوپی پہن کے ضرور نکلتے ہیں کیونکہ وہاں پہ اتنی زیادہ ہوتی ہے اوزون کانسنٹریشن کم ہونے کی وجہ سے اور وہ بتاؤں گا کہ وہاں پہ کیوں کم ہوتی ہے لیکن اس کی وجہ سے بغیر ٹوپی پہنے وہ باہر نہیں نکل سکتے تو یہ پھر اوزون اگر اور کم ہو جائے تو وہ اوپر تک کے چلی آتی حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ نورت امریکہ تک کہ یہ ہول پہنچ گیا تھا تو اس وقت لوگوں کو تشبیش ہوئی پھر انہوں نے کچھ ایس طرح کام کرنا شروع کیا کہ کسی طرح اس کی دوبارہ سے اس کی کانسنٹریشن اوپر کر دی جائے وہ میں آپ کو تفصیل سمجھاؤں گا